اسلام علیکم رحمت اللہ بھئی آزمائش کہتے ہیں امتحان کو امتحان پہلے ہوتا ہے اور امتحان کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ سزا یا جزا تو امتحان میں پاس ہو گیا تو اچھی جزا ملے گی اور امتحان میں پاس نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بری جزا مل سکتی ہے اور اسی بری جو جزا ہے اسی کو سزا کہتے ہیں تو یہ فرق ہے دونوں میں جزا اور سزا میں اور آزمائش میں فرق یہ ہے کہ آزمائش امتحان کو کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی مصیبت میں کسی آزمائش میں ڈالا اور آپ نے صبر و شکر کر کے اور ناشکری سے بچ کر اور اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچ کر امتحان اچھے طریقے سے پاس کر لیا تو یہ ہو گئی آپ کی آزمائش اب آزمائش کیسی ہوئی اگر اچھے طریقے سے آپ نے اس آزمائش میں پورے اترے تو اس کی اچھی جزا ملے گی اور اگر برے طریقے سے اس آزمائش کو لیا اور اس پر جو ہے وہ آپ نے حلال حرام کی تمیز نہ کی ناشکری کرتے رہے وابیلا کرتے رہے اس آزمائش میں پورے نہ اترے تو اس پر جو نتیجہ برا نکلے گا اسی کو سزا کہتے ہیں واللہ عالم